اسلام علیکم ویوریس آپ کو بھی پہلے میری طرح ایسے ہی لگتا ہوگا کہ جو سینڈوچ میکر ہے اس میں صرف سینڈوچ ہی بنایا جا سکتا ہے یعنی کہ ہم صرف اس میں سینڈوچ کا ہی بنانے کا کام لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا اور تو کوئی کام ہے ہی نہیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہے ایسا بالکل غالط ہے ہم اسی اپنے جو ہے سینڈوچ میکر میں بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں آج میں اپنی ریسپی میں بھی آپ کو کچھ دکھاؤں گی ایون کہ ہم اس پہ کیک بھی بنا سکتے ہیں ہم اس میں منی سا پیزا بھی ریڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم باقی سینڈوچیز کا تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ سینڈوچیز بھی ہم اس میں بنا سکتے ہیں تو سینڈوچ بنانے کے لیے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ آپ مختلف طرح کا سینڈوچ ریڈی کر سکتے ہیں آپ جو ہیں وہ چکن والا سینڈوچ ریڈی کر سکتے ہیں کیمے والا سینڈوچ پٹیٹو والا ویجیٹیبلز جو بھی آپ چاہیں وہ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کیا کیا اس میں بنایا جا سکتا ہے وہ سارا آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو سارا بتاؤں گی تو فل دیکھئے گا سب سے پہلے تو ہم اس پہ جو ہیں وہ سیمپل پٹیٹو سینڈوچ ریڈی کریں گے تو اس کے لیے میں نے بوائلڈ پٹیٹو لے لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے ہم یہاں پہ میش کر لیں گے جب پٹیٹو میش ہو جائے گا تو ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے تو جو بھی آپ جس طرح کی سپائسیز چاہتے ہوں آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں بلیک پیپر پاودر اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون یا پھر ون اینڈا ہاف ٹی سپون آپ لے لیں جس طرح میں نے اس میں یوز کیا ہے یا ہاف ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سالٹ بھی آپ نے ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دینی ہے اس کے راوہ ریڈ چیلی کرسٹ چیلی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی میں اس میں ایڈ کروں گی بڑا اچھا سا ٹیسٹ و فلیور دے گی وہ یہ تکریباً میں نے ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں ایڈ کر دیا اب مزید کوئی اور چیز ایڈ کرنے کی ضوعت نہیں ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا یہاں پہ میں بتاتی جاؤں کہ میں نے صرف پٹیٹو لے کر اس کو میش کر کے بنایا ہے آپ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ چکن جو ہے بوائل کر کے اسے ریشی لگ کر کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ویجیٹیبلز جو ہیں جیسے کیرٹ ہو گیا آنین ہو گیا اس طرح کی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کا جو جس طرح کے آپ کھانا چاہتے ہیں سینوچ اس طرح کا آپ اس کی فیلنگ رکھ سکتے ہیں جیسے بھی آپ چاہیں میں یہاں پہ جسٹ آپ کو یہ بتانا چاہی تھی اس ویڈیو میں کہ ہم سینوچ میکر سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں تو میں سیمپل سینوچ کا طریقہ پڑھا رہی ہوں سیمپل پٹیٹو کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے بیڈ لے لیں گے بیڈ سلائسز یہ میں نے چار لے لیے ہیں آپ چاہیں تو اس کے کورنر ریموو کر کے بھی اس کو بنایا سکتے ہیں تھوڑا سا رکھنے کے بعد ہم نائف کی ہلپ سے اس کو اچھی طرح سے فلیٹ کر دیں گے پورے پہ پھیلا دیں گے اور یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا مایونیز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو بڑا اچھا سا ٹیسٹ اور فلیور دے گا اچھا جی یہاں پہ یہ دونوں میں نے ریڈی کر لیا ہیں اب ہم اپنے سینوچ میکر کی طرف جاتے ہیں اس کو کرتے ہیں آن اچھا تو یہاں پہ میں نے اس کو آن کر لیا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے آئل سے گریس کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ نیچے چپکے نہیں اور بلکل جل نہ جائیں تھوڑا تھوڑا آئل سے ہم اس کو گریس کر لیں گے برش کی ہلپ سے ہم سارے سپریٹ کر لیں گے اوپر اور نیچے دونوں طرف آئل سے گریس کرنے کے بعد ہم اس میں اسی طرح سے یہ سینوچز رکھتیں گے دونوں سائٹس پہ رکھنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے بند کر دینا ہے آپ کو گرین لائٹ اس میں آن نظر آ رہی ہوگی جیسے ہی گرین لائٹ بھی ریڈ لائٹ میں چینج ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ہے یہ دیکھیں اب یہ ہو چکی ہے تو سینوچز ریڈی ہیں ان کو ہم باہر نکال لیں گے سینٹر سے یہ خود ہی کر جاتا ہے لگ لگ ہو جاتے ہیں تو بڑے آرام سے یہ سینوچز ریڈی ہو جاتے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح کے اس میں کوئی بھی فیلنگ رکھ کے اس کو بنا سکتے ہیں یہ تو ایک طریقہ ہو گیا جی سینوچز بنانے کا سیمپل سینوچز جو کہ ہر کوئی گھر پہ اس طرح سے بناتا ہے اور ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ سینوچ میکر میں صرف سینوچز ہی بنایا جا سکتے ہیں اور اس کا اور تو کوئی کام نہیں ہے لیکن اس سے اور بھی کام لیے جا سکتے ہیں یہاں میں آپ کو صاف کرنے کا سیمپل طریقہ بھی ساتھ ساتھ بتائی جاری ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے سینوچز ریڈی ہیں بڑی جلدی سے آسانی سے یہ بن جاتے ہیں بڑی چٹ پٹ ریڈی ہو جاتے ہیں آپ بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں صبح ناشتے میں دے سکتے ہیں اور ٹی ٹائم شام کی سنیکس کے طور پہ آپ اس کو اسی لئے آرام سے بنا سکتے ہیں بڑی جلدی جھٹ پر تیار ہونے والے اب آتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف اب ہم اس سے بنائیں گے کیک کیک بنانے کے لئے پہلے ہم اس کا سارا میٹیریل ریڈی کر لیں گے دو یہاں پہ میں انڈے لے لوں گی ان کو ایک باؤل میں توڑ لیں گے ہم اور پھر ہم بیٹر کی ہیلپ سے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اور اتنا ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے کہ اس کا یہ جو ابھی ییلو ییلو نظر آرہا ہے نا ہمیں کلر یہ ییلو کلر سے یہ وائٹیش کلر کی طرف جانا شروع کر دے گا تو تب تک ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے کہ جب تک یہ فلفی نہیں ہو جائے گا یہ سائز میں بہت زیادہ لگنے لگے گا اور یہ وائٹیش کلر کی طرف آنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پانچ دس منٹ بیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے تقریباً اور یہ جو ہے سائز میں بھی زیادہ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے جو کہ پیسی ہوئی چینی ہے میں نے وہ لے لی تھی آئیسنگ شگر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ون کپ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم کوکنگ آئل اس میں کوئی سا بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ تقریباً ہاف کپ میں لے لوں گی یہ ہاف سے بھی تھوڑا سا کم آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کو بھی ہم اچھی طرح سے اس میں بیٹ کریں گے بیٹر کی ہیلپ سے اور یہاں پہ میں تقریباً تین یا چار منٹ کے لیے اس کو بیٹ کروں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور جو ہے شگر ہماری اچھی طرح سے اس میں ڈیزول ہو جائے اچھا جی اس کے بعد تقریباً ون کپ لیولڈ میں میں اس میں میدہ ایڈ کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور ہاف تی سپون اس میں میتھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیں گے اور اس کو اب ہم سپیچولا کی ہیلپ سے ہی اچھی طرح مکس کریں گے اب ہمارے بیٹر کا کوئی کام یہاں پہ نہیں ہے اب جسٹ ہم سپیچولا لیں گے اور اس کی ہیلپ سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے اس کی کونسسٹینسی کسی بھی قسم کا آپ کیک بیک کر رہی ہونا تو اس کی کونسسٹینسی جو لیکوڈ کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے یہاں پہ اس کی کونسسٹینسی اتنی وہ نہیں ہے رننگ کونسسٹینسی جیسی ہمیں کیک کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو تھوڑا سا میں اس میں میل کے ایڈ کروں گی تقریباً چار سے پانچ کھانے کی چمچ میں نے ایڈ کر دیا ہیں اور یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے اس میں کر لیں گے پہلے مکس اور پھر ہم دیکھیں گے اس کی کونسسٹینسی کیسی ہے اگر ہمیں ٹھیک لگی تو ٹھیک ہے ونہ تھوڑا سا ایک دو چمچ اور دور ڈالنا پڑے گا یہاں میں آپ کو مکس کرتے ساتھ ہی بتاتی ہوں کہ ہمیں کس طرح کی کونسسٹینسی چاہیے یہ دیکھیں جی ملک کو میں نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیا ہے اور یہ ہی ہمیں کونسسٹینسی چاہیے یہ دیکھیں آپ یہ اتنی رننگ کونسسٹینسی اب یہ بلکل بیٹر جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کیک کے لئے اب میں کیا کروں گی کہ تھوڑا سا بیٹر جو ہے وہ ایک اور باول میں نکال لوں گی وہ میں کیوں نکال رہی ہوں وہ آپ دیکھتے جائیے کہ کیوں نکال رہی ہوں میں اس میں جس پیچولے کی ہیلپ سے صحیح نہیں نکال رہا تھا تو میں نے سپون کی ہیلپ لیے اور لینے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا مکسٹر ایڈ کر رہی ہوں چاہیے یہ ہم نے الگ سے باول میں کیوں نکالا ہے ہم کیا کریں گے ہم اس کو چوکلیٹی فلیور دیں گے ہم چوکو پاودر یا پھر چوکلیٹ پاودر جو ہوتا ہے وہ ہم تقریباً چھوٹا چمچ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک پورا اور ایک آدھا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا جی یہ ہمارے پاس ایک ونیلہ اور ایک چوکلیٹ دونوں جو ہیں وہ بیٹر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے سینویچ میکر کی طرف اور وہاں جا کے ہم کیک بنائیں گے اس میں پڑی جٹ پڑ بڑی جلدی پانچ منٹ کے اندر ریڈی ہو جائے گا پھر صرف پانچ منٹوں کے اندر اچھا یہاں تھوڑا سا اس کو کریں گے گرم لیکن تھوڑا سا کرنا ہے ہم نے بلکل ذرا سا اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچ کو کر دینا ہے آف آف کرنے کے بعد ہم نے اس میں بیٹر ڈالنا سٹارٹ کر دینا ہے کیونکہ پہلے ہم نے ہلکا سا گرم کیا تھا تاکہ بہت زیادہ نیچے نہیں چپ گئے لیکن اب ہم ابھی سے گرم نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے ڈالنا ہے اور ڈالتے ہوئے ٹائم لگے گا تو یہ نیچے سے پک جائے گا اوپر سے کچھا رہ جائے گا اس لئے اب ہم سوچ اس کو بند کر دیں گے پہلے پورا بیٹر ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کو بند کرنے کے بعد ہم سوچ کو آن کریں گے اچھا جی میں یہاں پہ اس میں تھوڑی سی کروں گی ڈیزائننگ تو جب میں نے چاکلیٹ والا بیٹر تھا وہ اس کی سینٹر میں اس طرح تھوڑا تھوڑا اور اس کے بعد کوئی بھی ٹوٹھپک کی ہیلپ سے یا سٹک کی ہیلپ سے ہم اس طرح سے اس میں لائننگز لگائیں گے یہ خود ہی سے ایک فلار کی شیپ یا ڈیزائن بنتا آئے گا یہ ہر ایک میں ڈیفرنٹ آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو یہ بن جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑا پیارا سا یہ ڈیزائن بن رہا ہے اب میں نے سوچکو کر دیا ہے آن اور آن کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں اس کو یوں کھلا رکھوں گی تقریباً چند سیکنڈ جسٹ اور اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے اب ہم اس کو کر دیں گے بند اور اب ہم نے گرین لائٹ کو ریڈ لائٹ ہونے کا انتظار نہیں کرنا بس پانچ منٹ کا انتظار کرنا ہے پورے پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کو کھول دینا ہے اٹھا دینا ہے اب یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو میں نے اس کو کھولا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح بیک ہو چکے ہیں اب ان کو چیک کریں گے ہم ٹوٹھپک لے گی نا تو یہ بلکل اندر سے پک چکے ہیں اب ان کو نکالنا کیسے ہے کیونکہ یہ تھوڑے تھوڑے نیچے چکے ہوں گے تو آپ کوئی بھی شاپ جو ہے نائف لے لیں یا سپون کی بیک سائیڈ یوز کر لیں تو اس کی حلب سے سائیڈوں سے اس کو تھوڑا تھوڑا ہم نے ہلانا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں جس سائیڈوں سے ہم نے ہلانے کے بعد تینوں سائیڈیں جو ہیں اس طرح اس کو ہلا دینا ہے اور پھر نیچے کی طرف یہ نائف کو لے جا کے اس کو یوں اٹھا دینا یہ خود ہی اٹھ جائیں گا پھر یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ ہے سپنجی ہے یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ یہ فرنٹ کتنا مزددار سا یہ کیک ہے اب اسی طرح باقی سارے بھی میں نے اٹھا دیا ہیں اور اب ہم چوکلیٹی والا اس میں ایڈ کریں گے یعنی کہ اب ہم چوکلیٹ فلیور میں ہم بنائیں گے کیک چوکلیٹ کیک اور اس پہ بھی میں ڈیزائننگ کروں گی تو اس کے اندر ہم بنیلا فلیور والا جو بیٹر ہے وہ سینٹر میں اٹھ کریں گے اس کو بھی پانچ منٹ لگانے کے پاتھ اب ہم نے کھولا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کی بیک سائیڈ دیکھیں کتنی جالیدار ہے کتنا سوفٹ ہے بہت مزیدار ہے یہ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور پانچ منٹ کے اندر یہ کیک ریڈی ہو جاتا ہے اور کسی اور آپ آون میں یہ کسی بنا لے پانچ منٹ میں کیک نہیں ریڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں اندر سے کتنا سوفٹ ہے سپنجی ہے تو جناب سینڈویچ میکر سے ہم نہ صرف سینڈویچیز بنا سکتے ہیں بلکہ کیک بھی بنا سکتے ہیں اور پیزا بھی بنا سکتے ہیں اور پیزا کیس طرح بنا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ میری ویڈیوز لازمی دیکھا کریں اور نیکس ویڈیو بھی میں بہت جلد ہی پیزا بنانے کی جو ریسپی ہے وہ سینڈ کر دوں گی جن لوگ کے پاس آون نہیں ہے وہ بھی اپنے سینڈویچ میکر سے کہ ایک بھی بنا سکتے ہیں اور پیزا بھی ویورز ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا دیر سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور نیچے سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ